ہلو ایفریون کیسے آپ سب لوگ گوڈ مارننگ اور ابھی ہو رہے ہیں تقریباً صبح کے نو بج رہے ہیں اور میں جا رہا تھا برسلز میں ہوں کلیوے میں اور یہاں سے ایک بس جاتی ہے جو کہ نیمیگن مطلب ہولینڈ تک آپ کو لے جاتی ہے وہاں کا ایک سٹی ہے نیمیگن وہاں تک اور وہاں سے آگے مجھے فلس بکس لینی ہوگی اور وہ پھر مجھے لے کر جائے گی برسلز سکتے ہوئی میں پوری جرنی اپنی جو ہے وہ ریکارڈ کرنے والا ہوں کہ کیسے جا سکتے ہو صرف نائن یوروز میں یا ٹین یوروز کے اندر یہ آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے پورا یہاں سے آپ جرمنی سے لے کے برسلز جو ای آپ لوگ جا سکتے ہو اور ٹریبل کر سکتے ہو یہ میرے پیچھے ہی مطلب یہ جو ایچ والا جو سائن جو نظر آ رہا ہے کیلین آفنن برگ کا یہی سے بس مل جاتی ہے اور یہ مین یہاں کا جو ریلوے سٹیشن ہے کلیوے کا وہاں سے بھی بس مل جاتی ہے مگر یہ بس لے کر جاتی ہے نیمیگن تک تو جیسے یہ بس آتی ہے اس میں میں پھر دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ جا سکتے ہو اچھا یہ سامنے سے یہ بس نظر آ رہی ہوگی اس میں نیمیگن لکھا اب یہ یہی م تک جائے گی نیمیگن تک تو یہ ایک گھنٹے میں ایک بس آتی ہے اور جرمنی میں بھی بسوں میں ماسک ریکوائیڈ ہے میں دکھا دیتا ہوں میں بھی پہنا ہوا ہی ہے یہ اسے کر کے ماسک ریکوائیڈ ہے ابھی تک ہاں تو میں ابھی نیمیگن پہنچ گیا ہوں یہ بس میں اتار دیا ہے کوئی پچاس میٹ لگتے ہیں یہاں تک آنے میں اور اور مطلب آرام سے ہی پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ یہاں سے تو فلس بکس کا جو سٹاپ ہے وہ دوسری طرف میں میں جاؤں گا وہاں پہ تھوڑی دیر میں ہے پہلے میں کچھ ناشٹہ کرلوں کیونکہ صبح کے دس بجرے ہیں بھی اور بس تو میری ہے 11 25 پہ 11 25 پہ جائے گی وہ یہاں سے تو تب تک ٹائم ہے میرے پاس یہ دیکھ رہو یہ نیمیگن کا پورا جو ہے وہ ریلوے سٹیشن ہے اور وہ سارا یہ بس سٹیشن ہے پورا یہاں سے ایسے کر کے یہاں پہ جو بس سروس جو نیمیگن میں جو آپریٹ کرتی ہے وہ برینگ کے نام سے ہے وہی آپریٹ کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے پورے نیدھر لینڈز میں وہی آپریٹ کرتی ہے کیونکہ میں ملنگن بھی گیا تھا اور آئین ہم بھی گیا تھا جو دو اور سٹی ہیں نیدھر لینڈز کے تو وہاں بھی یہی والی بس سروس جو آپریٹ کر رہی تھی یہاں پہ ماسک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے جیسے جرمنی کے اندر آپ کو یہ سبھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو ماسک کی ضرورت ہے اس کے بغیرہ آپ نہیں بیٹھ سکتے مگر یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں یہاں تھوڑا ناشتہ وغیرہ کرتا ہوں اس کے بعد اپنی جہرنی جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہوں تو ناشتہ واسطہ تو ہو گئے اپنا اور آرام سے یہاں بیٹھا ہوں میں نے سفر کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا یہاں نیدرلینڈ اتنا مہنگا ہے نا یہ دو چیزیں لیے میں نے ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے مطلب یہ چار یورو کا یہ سامان ہے مطلب جرمنی سے تو نیدرلینڈ بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہ یہاں کے نارمل والے مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی ایکسپنسیب شاپ ہوتی ہے نا ریل وی سٹیشن کے اندر وہاں وغیرہ سے جو مہنگا ملتا وہ نہیں یہاں کے جو سپر مارکیٹ ہے وہاں سے یہ اتنا مہنگا سامان ملا ہے تو سوچو کہ اگر آپ کسی نارمل جیسے جگہوں سے جہاں پر ایکسپنسیب سامان ملتا ہے جیسے ریل وی سٹیشن کے اندر جو شاپس ہو رہا ہوتی ہیں وہاں ہمیشہ ایکسپنسیب ہوتی تو وہاں پر نیدرلینڈ میں کتنا مہنگا ہوگا ہے بہت ہی مہنگا ہے تو میں تھوڑی دیر انتظار کر رہا ہوں ابھی جو بس ٹاپ ہے فلکس بوس کا وہ دوسری طرح پر وہاں جاتا ہوں وہاں جا کے بیاد جاتا ہوں پر فلکس بوس جو جاتی ہے وہ ادھر سے جاتی ہے یہ جہاں پر میں نے یہ پوائنٹ کیا ہوا ہے اور ان کا جو بس ٹیشن ہے جو ریل وی سٹیشن ہے وہ یہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی اپوزیٹ سائٹ پر یہاں ہوگا جیسے اس طرف جہاں سے میں چلتا ہے وہ یہ نیچے جانا ہے یہ دیکھا نظر آرہا ہوگا فلکس بوس کا یہ ان کا ٹائم ٹیبل بھی ہے پورا ہی ایسے کر کے یہاں پہ بھی تو ان لوگوں نے سکین والا آپشن دے دیا ہے سکین کر کے پورا کر سکتے ہو یہ ہے اور ادھر سے ہی مطلب جاتی ہے فلکس بوکس ڈیفرنٹ سٹیز میں برسلز میں آئینڈ اوون میں یہی سے ہی جاتی ہے ساری باقی وہ سامنے جو میں نے جو سینٹرل سٹیشن جو دکھایا ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی بہت ہی زبردست جگہ ہے اگر آپ کو یورپ کو ایکسپلور کرنا ہے تو بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں کیونکہ نیمیگن والا جو سینٹرل سٹیشن جو لگتا ہے یہاں پہ آسکتے ہیں اور پہر یہاں سے پورے کئی بھی جائی سکتے ہیں ایمسٹرڈیم کا ٹکٹ ٹونٹی یوروز میں مل جاتا ہے وہ ایک گھنٹے میں ٹرین ہے گھنٹہ بیسمنٹ میں ٹرین جو ہے وہ ایمسٹرڈیم بھی آپ کو پہنچا دیتی ہے ہاں تو پہنچ گا ہوں میں برسلز اور یہ پیچھے ہی بس ٹوپے فلکس بوس کا اتار دیا مجھے ہاں پہنچ گئے ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں کوئی ساڑھے ساڑھے تین گھنٹے لگے ہیں مجھے پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا ایک ہی سٹوپے بیچ میں آئین ہوون کا آتا ہے وہاں پہ دس میں ٹرکتی ہے بس اور پھر اس طرح پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ اور نائن یوروز میں ٹکٹ مل جاتا ہے سیون سے ٹوپے بیٹوین یوروز میں مل جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کب بھوک کر رہے ہیں اور پھر آپ لوگ یہاں پہ آسکتے ہیں سامنا یہ نورتھ اسٹیشن ہے نا برسلز کا وہاں پہ یہ بس اتارتی ہے اور یہ بس پھر سیدھی جاتی ہے پیریس تک تو اگر پیریس جا رہے تو بیچ میں ایک آت دن یہاں پہ روک کے برسلز کو بھی گھوم کے آگے جا سکتے ہیں اور یہاں نورتھ والا سٹیشن میں دکھا دیتا ہوں کہاں پہ رہے ہیں یہاں سے پھر آپ کو اپنے سٹی میں جہاں بھی جانا ہے اندر سے جا سکتے ہیں میں شایدہ بھی اندر جاؤں گا تھوڑی دیر بعد اور پھر جا کے ٹکٹ وغیرہ خریدوں گا اگر ٹکٹ لینا ہے تو یہاں سے اسے 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 انگلیش میں کنورٹ کر لینا اگر آپ کے پہلے سے وہ کارڈ ہے مو بیپ کا تو پھر یہاں پہ نہیں تو یہاں پہ کلک کرنا اور مجھے ون ڈے والا ٹکٹ چاہیے تو میں یہاں کلک کر لوں گا اور پھر یہ چاہیے مجھے کیش ویڈ ریسیپٹ کر دیا میں نے میں پیسے ڈالنے شروع کر دوں گا یہ صرف کوئین لیتی ہے مشین یا پھر بینک کارڈ اتنا سارے سکے ہیں نا میرے بس ڈالتا جا رہا ہوں سارے اپ مجھے فرحابا ہیں اپنے کا بہت دیا میں یہ کبھی مجھے کر رہا ہوا جائے ایسے آگیا ہیں یہ آٹھی ہیور میں ملے مگر پورے مطلب چوبیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے اس کو کئی پہ بھی سکتے ہو آرام سے تو پورے بریسلز میں خیر ابھی مجھے تلاش ہے میٹرو کی یہ جو نورتھ والا سٹیشن میں سی بھائی ہوں مجھے جانا ہے اپنے ہوسٹل تو دیکھتے ہیں پھر اس کو کیسے چلنا ہے کیسے ویلی ڈیٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ٹرام نکل رہی تھی تو میں باہت کی ویڈی نا سکتے ہیں یہ ٹرام نمبر فری ہے چرچم تک جاتی ہے مجھے اس کے پانچ سکاپری یہ کور کرنا ہے لیمونی پر اتارنا ہے اور پھر وہاں سے ٹرام پر بیٹھنا ہے اچھا لیمین ایر پر اتار گیا ہوں ٹرام کی تلاش ہے مجھے لگتا ہے وہ اتر سے جائی ہے کولو بھئی آگئی اپنی ٹرام اچھا گوگل پر ذکھا رہا تھا ٹرام کسی نے بتایا ہے ٹرام بھی جاتی ہے وہ گوگل والا بھی ٹھیک ہی ہوگا مگر چلو اس میں چلتے ہیں تین سٹاپ جا رہے ہیں چلو بھئی ٹرام سے اتار گیا ہوں ہیں ابھی چلتے ہیں اپنے ہوسٹل کی طرف پہنچی گیا ہوں ساتھ ہی ہے مطلب یہ ٹرائنگل والا ایک سٹاپ ہے ٹرام کا وہاں پہ اتار رہا ہے اتنا مشکل نہیں رہا ایزی ہے سب کچھ ہر جگہ پہ مطلب لکھا ہوئے کہاں سے کونسی ٹرین پکڑ دیئے اس کی ڈائریکشن کیا ہے سب کچھ لکھا ہوئے سب کچھ لکھا ہوئے ایزی ہے جو مائننگل ہوتل ہے یہ پہنچ گیا ہوں یہ ہے میرا میں چیک ان کرتا ہوں جلدی سے ہوسٹل کے اندر آگیا ہوں اور یہاں میں نے لگا لیا اپنا بیٹ یہ بہلا بیٹ ہے اس طرح ہی شیڈ اکوموڈیشن ہے مائننگل ہوسٹل کے نام سے ہے یہ آپ لوگ ہوسٹل ورلڈ وادی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے بک کر سکتے ہیں یا ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں یورپ میں اچھے فاس ہی کنٹریز میں ان کا وہ ہے بارال جو یہ جو روم جو ملا ہے یہ ٹوئنٹی فائف یوروز کے آس پاس ملا ہے مطلب اس میں جو ایک بیٹ جو ملا ہے کیونکہ ابھی سمر کا ٹائم ہے تو ایکسپینسیب ہے نہیں تو دس بارہ یورو میں ملی جاتا ہے آٹھ یورو میں بھی ملی جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہاں وہاں کی ویب سائٹ سے ہوسٹل کے نام دیکھ لیا کرو میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ جرنی میری جرمنی سے لے گئے یہاں بیلجم تک کی بھی یہاں پہ انڈ ہوتی ہے تو بلوں گا پھر میں سائے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی اللہ حافظ